یہ شیروانی بنانے والے جو آرٹس تھے ان کا نام ہے میاں سراج دین آج ہم نے ان کے پوتے کو ڈھونڈ نکال لیا ہے عمران خان کی شادی جب ہوئی تھی جمائمہ گولڈ سمیتھ کے ساتھ تو ان کی شیروانی ہے سفید کلر کی وہ بھی اسی دکان سے ڈیزائن ہوئی تھی اسی دکان پر بنی تھی محمد عیوب خان صدر پاکستان کا سائز لکھا ہوئے 26 فوری 1989 میں یہ جو شیروانی یہ ڈیزائن کی گئی تھی جنرل محمد زیاالحق صاحب کی تب آئے تھے پھر وزیر اعلیٰ پھر وزیر اعظم اسلام علیکم سر علیکم علیکم قائد اعظم کی شیروانی عمران خان کی شیروانی اس کے علاوہ کن کن کی شیروانیاں تیار ہوئی ہیں اسی دکان کے اوپر جی قائد اعظم صاحب کے بعد جتنے بھی آپ کی آئے ہیں صدر وزیر اعظم سب کی بنیئے ہیں کیا خاص وجہ ہے کہ سارے بھاگ بھاگ کر اسی دکان میں آراتے ہیں بس پاکستان میں دکانی ایک تھی مطلب کہ شیروانیاں بنانے کی صرف ایک دکان تھی اس وقت میں ہاں اس وقت میں ایک ہی تھی قائد اعظم کی شیروانی تھی وہ جب بنائی گئی تھی تو اس وقت ان کا کیا عہدہ تھا اور یہ کس دور کی بات ہے وہ آئے تھے مارے پاس 1937 میں جو اس وقت کے جو نواب لوگ تھے لیاقت علی خان صاحب تھے باقی جو تھے ان کے ساتھ وہ آئے تھے تو گورنر آس میں ان کا سائز لیا تھا مارے میرے دادا نے تو یعنی کہ ایک سال کے بعد 1938 میں جو ان کو پھر بنا کے دی تھی عمران خان صاحب کی جو شادی کے شیروانی تھی وہ بھی اسی دکان سے بنی تھی آپ کے والد صاحب نے بنائی تھی جی بالکل انہوں نے بنائی تھی وہ کون آپ کے پاس آیا تھا ان کا کیا سائز تھا کیا معاملات تھے وہ دو تین لوگ آئے تھے باہر سائز ساتھ لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے بتانا کیوں نہیں ہے پھر ان کا اقوط سمان وقیرہ کسی گورنمنٹ نے ثبت کیا ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ذرا ایزی چلی جائیں گی تو انہوں نے پھر کسی کو بتایا ہی نہیں جب وہ چلی گئی ہیں شیروانیاں پھر آئے ہیں اخبار والے بھی آئے ہیں میڈیا والے بھی آئے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے خوشی محسوس ہوتی ہے کیا حساس ہوتا ہے جی اپنے ہاتھوں سے میں بھی ادھر ہی تھا تو کچھ کام میں نے اپنے ہاتھوں سے بھی کیا ہاتھ کا جو ہم کرتے ہیں کیونکہ ہینڈ میڈ ہے نا اس کی کیا اس وقت پرائس کیا تھی اس کا ریٹ کیا تھا اس وقت بڑی ہوگی کوئی سات آٹھ سو سلائی ہوگی سات آٹھ سو سلائی ہوگی بس لائی ہوگی